ہم نے تیار کی ہے جی سٹرابری کی جیم بہت ہی لذیذ بنی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے کتنی چیزیں لی ہیں اور کیسے یہ ہماری فٹا فٹ سے جھک پٹ سے تیار ہو گئی ہے بہت ہی ٹیسٹ وائز زائکے دار بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی زیلوی و لاغز کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں آج کل جی سٹرابری کا موسم ہے بہت مزے کی لذیذ سی سٹرابری آئی ہوئی ہے بازار میں بھی اور ہمیں تو آج آئی ہے گفٹ تو گفٹ آئی ہے تو وہ تو آپ کو پتا ہے کافی مقتار میں ہوتی ہے اتنی نہیں کہ بھائی پندہ تھوڑی سی لے اور کھا لے یا شیک بنا کے پی لے اور ختم تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ دو تین ریسپیز شیئر کریں گے لیکن ون بائی ون آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں سٹرابری جیم کی ریسپی سٹرابری جیم کیسے بناتا ہے اس کے لئے ہم لے لیں گے یہ تو کافی ساری ہے اس میں سے آدھا کلو سٹرابری لے کے اس کا آپ کو جیم بتانا دکھائیں گے کہ کیسے بنائیں گے تو اس میں سے لے لیتے ہیں اور اس کو دھو کے کٹنگ کر لیتے ہیں یہ جی ہم نے دھولی اس کے اوپر والا گرین والا پورشن اتار دیا اب اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر کے اس طرح ایک باول میں ڈالتے جائیں گے چھوٹے ڈال بنا لیں بڑے بنا لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے کیسے بنانے آئے ہم نے ان کا گرین پیس جو پورشن ہے اس کو الگ کر لیا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے پیس کر لیتے ہیں ان کو پیس کر لیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں سٹرابری ہماری کٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ادھا کلو سے تھوڑی زیادہ ہے تو اس میں ڈیڑھ پاؤ چینی جائے گی جیم بنانے ہیں ہم نے تو اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھتیں گے یہ ڈیڑھ پاؤ ہماری چینی اس میں چلی گئی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے یعنی ہنٹے ڈیڑھ کے لیے تاکہ اس کے جو جو سیز ہیں یہ بلکل ایسے بنتا ہے جیسے ہم مربا بناتے ہیں میں اسی طرح بناتی ہوں کیچینی اور گجروں کو مکس کر کے رکھتے تھے ہوں یہ اپنا جیس ریلیز کر لیتے ہیں تو اسی میں ان کو پکا لیتے ہیں اسی طرح ان کو بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ اس کا جیس ریلیز ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو بھی پکا لیں گے تو اس کو رکھ دیتے ہیں ایک گھنٹے ڈیڑھ کے لیے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں اس کو بکھے ہوئے تو دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا سیچویشن ہے یہ دیکھیں جیس نے اپنا پانی جتنا ریلیز کرنا تھا کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو زیادہ ٹائم کے لیے رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمیں جلدی ہے تو ہم اس کیا جیم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے پین کی جانب اور پکاتے ہیں اس کو بناتے ہیں اپنا جیم ہم نے اس کو پہنے شیوٹ کا دیا ہے ہم نے اس میں چولا جلا کے اس کو پہنے کی چھوٹے ہیں دیکھتے ہیں کتنے ٹائم میں یہ مڑے جیم بن کے دیا ہے جائے گی ہم نے اس کو پہنے چلاتے رہنے کیونکہ ابھی چینی پیری طریقے سے ڈیزولو نہیں ہوئی ہے وہ نیچے چپک کے پھر جیم ہمارا خواب نہ ہو جائے اور اس کو ملاتے رہیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر ہے ریڈ ریڈ سٹرابریز کا اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑتے ہیں ہماری جیم پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب یہ جب تک یہ جھاگ ختم ہو جائے گا اور تھوڑا یہ میلٹ ہو جائیں گے تب تک ہم اس کو پکائیں گے ہمارا جیم کا پھر تگاڑا ہو گیا ہے یہ ہمارا چنکس والا جیم پیاروں کا بہت ہی نزیز بنیں گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا آپ بنائیے گا میرے انداز میں زیادہ مشکل بھی نہیں یہ خٹا خٹ سے بن جاتا ہے اب ہم اس کی کنسسٹنسی کو دیکھیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑا فیلٹ ہو رہا ہے جیسے چٹنی ٹائپ یہ بنا ہوا ہے لیکن وہ خیل عزیز ہے اس کو ہمیں اب چیک کرنا ہے کہ ہمارا یہ جیم ریڈی ہوا کہ نہیں ہو تو اس کے چیک کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کیسے چیک کریں گا ہم یہ پلیٹ لے لیں گے اس میں ایک ڈراب ڈال کے دیکھیں گے اگر تو یہ اس طرح جیسے یہ ابھی بے رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بے رہا ہے تو مطلب ابھی یہ تیار نہیں ہوا جیسے یہ ہمارا سیٹ ہو جائے گا اس کو انتظار کرنا ہے ہم نے دو سے تین میرٹ مزید اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں جو کہ آپ کے حساب سے لمبا پرزرو کرنا ہے آپ کو تو پھر آپ اس میں لیمن جوس ڈال لیں یہ جتنا ہم نے بنایا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون لیمن جوس اگر آپ اس میں شامل کر دیں گے تو اس کو چھے سے ساتھ ماہ آپ بڑے آرام سے پنچ میں رکھ کے پرزرو کر سکتے ہیں یعنی چلا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جھاگ کافی حد تک کم ہو گئی ہے تقریباً ختم ہو گئی ہے ابھی پھر اس کو چیک کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ ہمارا تیار ہوا کہ نہیں کیونکہ بہت گاڑا ہو گیا تو پھر بھی یہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا یعنی زیادہ جھم جائے گا تو پھر وہ یوز نہیں ہوتا ہے ابھی پھر سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس کے اندر ایک ڈرپ ڈالتے ہیں تھوڑا سا اس کو نارمل ہونے دیتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک سے دو سیکنڈ کے بعد یہ بھی میچے کی طرف نہیں ہو رہا اگر آپ اس کے دنیاں سے کھڑا رہے ہیں تو بھی یہ آپ اس میں مل نہیں رہا اس طرح کر کے دیکھیں یہ بہت زبردست سا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے سٹیل سٹوک کو آپ کر دیا میں چھلا بند کرنے کے بعد اس کو تھنڈا کر کے آپ کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ لیں بند کر کے یا چاہے تو آپ اس کو کسی باول میں ڈال کے رکھ لیں پریج میں رکھیں تو یہ بہت ٹائم آپ کا سیو رہے گا بہت ہی لزیز بنا ہے اگر آپ کو میرے انداز میں بنایا گیا جیم پسند آجاتا ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو بھی پرسٹ کر دیجئے یہ جی ہمارے جیم بن کے ہو گئی ہے تیار اگر آپ کو میرے انداز میں بنائی گی جیم پسند آجائے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرسٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز میری ویڈیوز میری ویڈیوز میری ریسپیز میری ریمیڈیز ملتی رہیں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت ہی خوبصورت سا اس کا ریٹ کلر ہے بہت ٹیسٹی بنا ہے یہ اس کو فریچ میں رکھیں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا آپ پین دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ